سرچشمہ نجات بشر حسن کردگار انسانیت کے باغ میں پیغمبر بہار حاجت روان حسی وہ انامست بردبار وہ امن و آفیت کی حکومت کا تاجدار تشبیح دوں کسی سے میری کیا مجال ہے بس اتنا کہہ رہا ہوں حسن بے مثال ہے ولادت باسعادت نواسہ رسول دل بند علی و بطول حضرت امام حسن مجتبہ سبز کبا پندرہ رمضان المبارک کو تحریک نفاذ فقہ جعفرے کی کال پر یوم امن کے طور پر منائے جا رہا ہے ملاد مسعود امام حسن کی مناسبت سے حسن قازمی کی خصوصی رپورٹ لوہ جہاں پہ فکر کی میراج فن کا نام لکھا ہے پنجتن کی حسین انجمن کا نام سوچا خزاں کے اہد میں جب بھی چمن کا نام آیا میری زباہ پہ امام حسن کا نام جس نے خدا کے دین کی صورت اجال دی وحشی دلوں میں امن کی بنیاد ڈال دی نواسہ رسول دل بند علی و بطول صاحب سبز کبا امام حسن مجتبہ نے انسانیت کی رشت و ہدایت کے لیے حادیان برحق کے تسلسل اور جانشین رسالت و امامت کے طور پر پندرہ رمضان المبارک سن تین حجری کے دن صفحہ ارزی کو اپنے ظہور پرنور سے منور فرمایا آپ کی آمد پر خانوادہ اہل بیعت اور بالخصوص رسول اکرم کی خوشی و مسررت دیدنی تھی امام حسن کو سرور کائنات کی خدمت میں لایا گیا تو حضور نے آغوش میں لے کر پیار کیا داہنے کان میں آزان اور بائیں میں اقامت کہنے کے بعد اپنی زبان اقدس امام حسن کے دہن مبارک میں ڈال دی جسے امام حسن چوسنے لگے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دست دعا بلند کیے اور فرمایا خدایا اس کو اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا رسول خدا نے بحکم پروردگار آپ کا اسم گرامی حسن قرار دیا ماہرین علم الانصاب کا ماننا ہے کہ خداوندی عالم نے خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرہ کے دونوں شہزادوں کے نام انظار عالم سے پوشیدہ رکھے یعنی ان سے قبل حسن و حسین ناموں سے کوئی منصوب نہیں ہوا تھا دکھتا ہے ہر بہار میں جیسے چمن کا رنگ ہے گلشن رسول میں ایسے حسن کا رنگ سانی امام ہیں وہ حسن مجتباہ نام جن کے بنا تمام نہ ہو پنجتن کا رنگ بھیجا خدا نے نام بھی جنت سے اس لیے ان کے جمال سے ہے جمال ادن کا رنگ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نواسوں امام حسن و امام حسین سے بے انتہا محبت تھی آپ کی ارشاد کردہ لا تعداد احادیث مبارکہ حسنین کریمین کے لیے آپ کی لا زوال محبت و شفقت کی اکاس ہے حبیب رب العلا حضرت محمد مصطفیٰ کہ جن کی آواز سے اونچی کسی اور کی آواز اور جن کے قدموں سے آگے کسی کا قدم بڑھانا بھی پروردگیار عالم کو ناگوار ہے لیکن وہی حبیب خدا دوران نماز اپنی پشت پر کم سن امام حسن و امام حسین کے سوار ہو جانے پر سجدے کو طول دے دیتے یا پھر حسنین کریمین کی سواری بنتے ہوئے انہیں اپنے کندھوں پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں بازاروں میں سیر کرواتے اور ان سے محبت کو ایمان کی شرط اور ان سے بغض و اناد کو خدا اور رسول خدا سے اداوت قرار دے کر امت کو عرفان منزلت حسن و حسین سے فیضیاب فرماتے فرزند رسول امام حسن اپنے نانا سے مشابہت رکھتے تھے یہی وجہ ہے کہ حسن کو دیکھ کے مہر نبی پہ کہتے تھے لوگ رسول اپنا ہی بچپن اٹھائے پھرتے ہیں محتاجوں اور بے سہاروں کے دادرس اور اباؤ مساکین کے مونے سو یاور امام حسن کا در اقدس سائلین اور حاجت مندوں کی حاجت براری کے لیے مشہور تھا مدینے میں آپ کا دسترخان ہر خاص وائم کے لیے بلا تعطل جاری رہتا جبکہ زمانے بھر میں رزق تقسیم کرنے والے امام حسن اپنے لیے اپنے بابا علی اور نانا محمد کا سادگی سے معمور طرز زندگی اختیار کرتے دنیا بھر میں اہل ایمان آج بھی اپنے گھروں میں رحمت و برکت اور فراوانی نعمت کے لیے آپ کے نام پر دسترخان امام حسن کا احتمام کرتے ہیں دخترے سید المرسلین سیدت النساء العالمین جناب فاطمہ زہرہ کی اسمت و طہارت اور صبر و استقلال مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے علم و حکمت اور سخاوت و شجاعت کے وارث اول امام حسن نے اپنے بابا مولا علی کی شہدت کے بعد ایک ایسے دور پر فتن میں زمان خلافت سنبھالی کہ جب ہر جانب اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت اور شورش کے طبل بجائے جا رہے تھے لہذا آپ نے معروضی حالات کے پیش نظر امت محمدی کے وسیطر مفاد اور دین محمدی کی بقاہ و استحکام کے لیے سلحو اور امن کی راہ اختیار کی تاہم جو شرائط سلحنامے میں آپ کی جانب سے رکھی گئیں ان سے حق و باطل کا فرق ہمیشہ کے لیے واضح ہو گیا لہذا تاریخ اسلام اس حقیقت کی اینی شاہد ہے کہ خدا نے جلوہ سبت نبی جو عام کیا در بطول کو فردوس نے سلام کیا حسن نے اپنی شرائط سے حشر تک کے لیے شکست فکر امیہ کا احتمام کیا جنگ و جدل کے اختتام اور امن کے قیام کے لیے کی جانے والی اسی سلحو کے باعث آپ کو شہزادہ سلحو امن بھی کہا جاتا ہے لہذا ہر سال قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے اعلان کے مطابق آپ کے یوم ولادت پرنور پندرہ رمضان المبارک کو عالمگیر یوم امن کے طور پر منایا جاتا ہے دشمن جان سے بھی جو سلحو پہ آمادہ ہے پیکر زبد ہے اور صبر کا دل دادہ ہے منفرد کیوں نہ ہو شان حسن زمانے میں یہ امام ایسا ہے جو امن کا شہزادہ ہے یہاں یہ امر بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ابلیسی قوتوں نے افو درگزر امن و امان اور بقا و سلامتی کی تعلیمات کے پرچارک امام حسن کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد بھی آپ اور آپ کے خانوادہ عصمت و طہارت کے خلاف سازشیں جاری رکھیں یہی وجہ ہے کہ انیس سو پچیس میں جنت البقی میں واقع مزارات مقدسہ کو ایک مضموم سازش کے تحت مسمار کر دیا گیا جن میں امام حسن اور ان کی والدہ گرامی خاتون جنت جناب سیدہ فاطمہ ظہرہ کے روزہائے اقدس سمیت دیگر آئیمہ اہل بیت امہات المؤمنین اور صحابہ کبار کے مزارات شامل ہیں مزارات مقدسہ کی تعمیر نو کا مطالبہ ایک عالمگیر آواز بن کر انسانی حقوق مذہبی آزادی آثار قدیمہ کے تحفظ کے ذمہ دار اداروں اور اسلامی تنظیموں سمیت ہر متعلقہ فورم پر گونج رہا ہے اور عالم انسانیت کے محسنوں کے مزارات مسمار کرنے والوں اور ان کے سہولتکاروں کا تاقب کر رہا ہے